جائے ہیں دوستو ویلکم بیک یوبا کبڑی سیریز میں میچ نمبر تیتیس آج تو کھیلا جائے گا ایس ایس ورس ایم ای بی کے بیچ میں اس کا ڈیٹیل میں انیل ایس اس کریں گے اور آپ کو دیں گے ایک بہترین ٹیم جس کے ساتھ آپ ہر لیگ میں وان کر پائیں گے اور آپ کو دیں گے ایسے ٹیپ جس کے ساتھ آپ ون سائیڈ کھیل پائیں گے تو آج کے مقابلہ میں دونوں طرف سے آپ کو برابر کا ٹکر دیکھنے کو ملے گا تو آج آپ کو دبل سائٹے ٹیم کریٹ کرتے ہوئے چلنا ہے اور ہر شیکشن سے آپ کو ایکل سپورٹ میں لے گا مطلب ایک بیلنس ٹیم کریٹ کر کر آپ آج کے مقابلہ میں اچھی خاصی ویننگ کر پائیں گے ریڈ شیکشن تھوڑا سا آپ کو کمزور نظر آئے گا تو اس کا بینیفٹ ملے گا دیفینڈر کو اگر ریڈر کمزور ہوگا تو دیفینڈر آپ کو بینیفٹ دیتی نظر آئیں گے جیت ہوگا اس آپ کو معلوم ہے بڑ وہ کون سے ہیں وہ میں آپ کو کلیر کروں گا تو چلیے شروع بات کرتے ہیں جاتین سنگھ پہلے نمبر پر نظر آئیں گے دیکھتے ہی پک کر لے گا چمبل کے خلاف لاسٹ میں 102 فینٹیسی سکور کرتے ہیں سب سے بہترین بکلپ ہوگا آپ کے پاس وی سنگھ نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس جی سنگھ آپشن میں رہیں گے دونوں برابر کی ٹکر کیا جاتے ہیں جی لیفٹ کارن پر کھیلیں گے اور جاتے ہیں رائٹ پر کھیلتے ہیں نظر آئیں گے سنتوز کمار بیرک اور جینا بیسے تو ایک مطر بکلپ ہیں دونوں آپ کے پاس کیونکہ دونوں ایک جیسی پرفارمنس ہی دیتی نظر آتے ہیں سبسیٹوٹ کی پکمی جہاں پر اگر آپ کو جینا نظر آئیں گے تو آپ ان کو ڈراب کرتے ہو کھیل سکتے ہیں بیرک اگر سبسیٹوٹ کی پکمی نظر آتے ہیں تو آپ ان کو ڈراب کرتے ہو کھیل سکتے ہیں اگر دونوں کھیلیں گے تو میں جہاں پر سنتوز کمار بیرک کو موقع دوں گا تھوڑے ایسا گزب کی پرفارمنس دیتے ہیں اور ان کا سکسیس ٹیکل بھی آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملے گا حالانکہ جینا پوشنگ اولٹ کافی زیادہ بہترین کرتے ہیں بس سنتوز جتنا بہترین نہیں کر پاتے بوئی آپ کے لئے ٹائبل پک میں ہوں گے اگر آپ جیل کے لیے جائیں گے تو گائز موقع دے سکتے ہیں کیونکہ سنتوز کلاب بہترین کھیلتے ہیں پہلے جو ہریانا ٹیم کے لئے کھیلہ کرتے تھے بہترینی پرفارمنس دی سکتے ہیں بھٹ جیل میں موقع دے سکتے ہیں نائک سبسیٹوٹ کی پک میں رہیں گے تو انہیں موقع زیادہ نہیں ملے گا تو آپ انہیں اگنور کرتے ہوئے آج کے مقابلہ میں کھیل سکتے ہیں اور انڈر سکشن میں رازن آئک ہیں موشٹ پر ڈمانڈنگ پلی رہیں گے آج کے مقابلہ کے لئے کسی کو ڈراؤپ کر دیجئے گا اس کو نکالتے ہو اگر آپ ٹیم کریٹ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ریسک لے نہ پڑ جائے گا گائز اتنا ریسک لے کر مت کھیلے گا بلراز سنگھینی کے ٹکر کیا جاتی ہیں سیکنڈ بڑی پک رہیں گے آپ کے پاس تو بھائی میں بولوں گا اگر آپ جیل کے لئے جائیں گے تو وہاں پر بلراز کے ساتھ آپ جے سنگھ کو موقع دے سکتے ہیں دونوں سنسونک کی بہترین پرفارمنٹ دیتے نظر آئیں گے بڑ فلال میں ابھی کے لئے تھوڑا سا ڈیول سیڈے ٹیم گریڈ کروں گا تو میں بلراز سنگھ کو لے کر چلوں گا ویراؤت آپ کے لئے تب اچھا ویقلپ ہوگا اگر اوپر کے دو پلئر میں سے نائک اور بلراز دونوں میں سے کوئی ڈراؤپ ہوگا تب ہی آپ ان کے ساتھ جائے گی گا ریڈی سیکشن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بلراز سنگھ کو تب ایک اچھا ویقلپ ہوگا باقی اگر آپ دیں ریڈر ٹرائی کریں گے تو جہاں سی بات ہے کہ آپ جہاں سے آل سنگھ کو موقع دے سکتے ہیں اور باقی میرے سب زگاہی ضرورت نہیں بڑے گا اگر آپ دو ریڈر بھی ٹرائی کریں گے تو آپ کا اچھا خاصا کام ہو جائے گا لپری سنگھ کو تب ہی ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کمفر جون سے باہر نکل کر کھلیں گے تو باقی کی لگ بگ ہوگی آپ کے لئے گائز ٹرائی بل پہ کہ تو ابھی بات کرتے ہیں کیپٹینشی اپشن کے بارے میں دوستو جہاں پر میں رازویڈ سنگھ کو ٹرائی کروں گا بیسے تو اتنا اچھا نہیں کھیل پاتے ایک مقابلہ بہترین کھیلے تھے اس کے بعد لگاتا دیکھیں تو تیس کے لگ بگ ان کا فینٹیسی سکو رہا ہے بڈ پھر بھی آز اپنٹ ٹیم اتنی زیادہ سٹرانگ نہیں ہے تو میں موقع دوں گا اگر انہیں اس کے بعد اگر بیسے کی بات کریں تو بھائی ویسے تو آپ بینرہ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں بات میں تھوڑا سا جتنے کے پکش میں جاؤں گا کیونکہ اگر ریڈر کمجور ہوں گے تو دیفنس ایکشن کو موقع ملے گا ہم پہلے کلیر کر چکا ہوں اور اگر آپ بہت زیادہ سیفر کھیلنا چاہتے ہیں تو نائک کے ساتھ آپ موقع دے سکتے ہیں جتن سنگھ کو بھائی ویرے کو موقع دے سکتے ہیں زی سنگھ کو رکھ سکتے ہیں بل راج آپ کے لئے اچھا بھی قلب ہوگا تو جے ہوں گے دوستو آج کے ہمارے فائنلی پڈکٹیم اگر لائنہ میں چینجز نہیں ہوتے تو اسے پڈکٹیم کے ساتھ کھیلیں گے آج کام قابلہ اور ہنڈرپ سینٹ ہم وان کریں گے اگر چینجز ہو جائیں گے تو فائنلی مل جائے گا ہمارے ٹیلیگرام چینجز کے اوپر جو ٹیم آپ کو دیتے ہیں وہی مشوں کو لگاتے ہیں ہاریں کے ساتھ میں جیتنگ بھی ساتھ میں